اسلام علیکم امید کرتی ہے میں فیملی خوش ہو محفوظ ہو اپنے صدقہ بہت سارا خیال رکھ رہی ہو اگر آپ کے لور بیک میں پین رہتا ہے جو کہ آپ کو جب آپ اٹھ کے بیٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے تو اس کا آج میں آپ کو بہت ہی آسان ٹریٹمنٹ بتانے لگی ہوں لیکن اگر آپ کو یہ پین سوتے ہوئے لیٹے ہوئے بھی ہوتا ہے اور بیٹھے ہوئے بھی ہوتا ہے تو اس کی کنڈیشن جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کے لئے ٹریٹمنٹ بھی ڈیفرنٹ ہے میں آپ کو وہ ٹریٹمنٹ بتانے لگی ہوں جو کہ آپ کے لور بیک اور اگر آپ کی وہ پین تھوڑا نیچے تک بھی جا رہی ہے آپ کے ہپس تک یا نیچے تک آ رہی ہے اس کو یہ بہت اچھے طریقے سے ڈیل کر سکتی ہے جی تو جناب ہم دیکھ رہے ہیں ان ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو کہ آپ کے لور بیک میں ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم اس کی کاؤزز دیکھتے ہیں اس کی کاؤزز میں یہ آتا ہے کہ یہ کہ آپ مٹاپے کا کتار ہیں یا پھر جناب جی کیا ہے کہ آپ کو ڈابٹیز ہے یا پھر آپ کو ہارٹ کی دل کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے یا پھر آپ کو کوئی نہ کوئی آرٹیریل ایشیو ہے یعنی آپ کی رگوں میں یا تو کیلسیفیکیشن ہے کیلشم جمع ہوئی ہے یا پھر آپ کی رگوں میں بہت زیادہ آپ کو ہائی کالیسٹرول یا لڈیل کا پرابلم ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو رگیں ہیں وہ نیرو ہونا شروع ہو جاتی ہیں وہ لنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہاں پہ پھر جو بلڈ فلو ہے وہ ٹھیک سے نہیں جاتا خاصہ پہ وہ لوگ جو ان کا سٹنگ ٹائم بہت زیادہ ہے جو بہت دیر تک بیٹھتے ہیں چونکہ ان کے نیچے والا جو حصہ ہے وہ بہت زیادہ ورکنگ میں نہیں ہوتا ریسٹ پوائنٹ پہ زیادہ دیر رہتا ہے تو اس لیے عام طور پر یہ بیماری بہت زیادہ ان لوگوں کو ہو رہی ہے جو کہ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں آج میں آپ کو اس کے سمپل سی ٹیٹمنٹ بتاتے ہیں اس کے سمپل سی ٹیٹمنٹ کیا ہے کہ اگر آپ کو یہ پین ہے تو آپ نے وائٹیمن بی تھری یعنی کہ نیاسنٹ 500 ایم جی میں لینی ہے اور وائٹیمن بی ٹویل یعنی کہ میتھائل کبیلومن 1200 ایم جی میں لینی ہے اور اگر آپ کو ساتھ میں کوئی آرٹیویل کا ایشو ہے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی دل کا مسئلہ ہے یا آپ کی آرٹیز جہاں وہ تنگ ہیں تو اس میں آپ نے اس کے ساتھ وائٹیمن دی تھری این کے ٹو بھی پلس کرنی ہے پھر ہم آتے ہیں جناب جی اگلی بات کے اوپر کہ آپ نے موومنٹ کرنی ہے آپ نے ایک جگہ پہ نہیں بیٹھنا ہے بہت دیر تک ایک جگہ پہ نہ بیٹھیں بلکہ آپ ہر آدھے گھنٹے کے بعد یا لازمی ایک گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ اٹھیں اور تھوڑے سے اپنی ٹاغوں کو موومنٹ دیں ایکسرسائز کر لیں یا پھر آپ تھوڑا سا چکر کاٹ لیں پھر اسی طرح آپ بہت لازمی کریں ایکسرسائز بلکل نہ چھوڑیں بہت کا پوائنٹ الگ ہے ایکسرسائز کا پوائنٹ الگ ہے ایکسرسائز جو ہے اگر آپ لیٹے بھی ہوئے کر سکتے ہیں تو آپ لیٹے بھی کریں اگر آپ چل کے کر سکتے ہیں تو آپ چل کے کریں لیکن ایکسرسائز وہ واحد ایسی چیز ہے جو کہ دبائیوں کے بعد سب سے زیادہ آپ کے باڈی کے اندر بلڈ کے فلو میں آپ کی خون کی روانی میں جو ہے وہ بہت زیادہ مدد دیتی ہے پھر اسی طرح ایک اچھی بیلنس ڈائیٹ کھائیں خاص طور پر لیفی گرینز استعمال کرنا نہ بھولیں کیونکہ وہ وائٹیمن بی کمپلیکس سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد کیا ہے کہ آپ مساج لازمی کریں اور اگر تکلیف بڑھ رہے ہیں تو کسی اچھے فیزیو تھابس کے پاس بھی آپ جا سکتے ہیں لیکن مجھے امید ہے کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا پڑے گا نہیں جانا پڑے گا اگر آپ شروع کے ہی فائنٹس کے پر عمل کر لیں تو مجھے کبھی امید ہے کہ آپ اپنی اس تکلیف کے پر قابو پا سکتے ہیں اپنی سید کا بہت سارا خیال لکھا کریں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ نئی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے تینکس پر واشنگ